آدم نظیر تارر صاحب بات ہم اس معاہدے کی کر رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے کہا کہ آئندہ ہفتے تک اس معاہدے کے مصبت نتائج آنا شروع ہو جائیں گے ہم کیا توقع رکھیں گے یہ مصبت بی ریلیٹیو ٹام ہے کسی کے لیے جو مصبت نتائج ہیں وہ ان کے لیے ہوں دوسروں کے لیے ہو سکتے ہیں نہ ہوں کیا کہتے ہیں آج کے معاہدے کے حوالے سے جی بہت شکریہ پر آچا صاحب دیکھئے میں تو دو باتوں کے حوالے سے کلیرٹی چاہتا ہوں نمبر ایک یہ ہے کہ یہ اپنی طرح کا ایک نوکھا معاملہ ہوگا جس میں حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں ایک کال ادم تنظیم سے اور بڑی رٹائی سے ہو رہے ہیں اور جب معاہدے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کال ادم کو لیگلی ایکسپٹ کر لیا ہے یا پریکٹیکلی ایکسپٹ کر لیا ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا یہ کیونکہ اگر یہی کال ادم تنظیم کے ساتھ معاہدہ کرتی کوئی اور سیاسی جماعت چاہے وہ بھی کلسپارٹی ہوتی یا نون لیگ ہوتی یا کوئی بھی ایک ہوتی جماعت تو آج طریقہ انصاف اگر اپوزیشن میں ہوتی تو جو وہ شور وہ غیلہ کرتے اس بات پر کہ یہ بیٹھے کیسے ہیں اور یہ ہو کیسے گئے وہ آپ میرا خیر میں مطلبی ازازہ لگا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن انہوں نے اس کڑے وقت میں جبکہ ملکی سلامتی اور لارڈ آرڈر کے حوالے سے عوام پریشان ہیں انہوں نے بڑی سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے پریٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اس معاملے میں کوئی سیاست نہیں کی اب رہی بات کہ سات دن بعد آس دن بعد آئے گا میں از ایسٹوڈنٹ آف لار جو سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں ساد رسلی ساد ان کا معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے اور ان کے ٹاپ پریارٹی اس وقت یہ ہی ہے کہ وہ باہر آ جائیں تو وہ عدالتی فیصلے کا انتظار کرے گے اور اس کے لیے میں بڑے عدد سے مطور وکیل اب یہ ارز کر رہا ہوں مطور وکیل یہ ارز کر رہا ہوں کہ کاش ہماری عدالتیں مسئلے کوشی چھوڑتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں شروع کر دیں تو نوبت یہاں تک نہ آئے یہی ایک بات نظر آتی ہے اور کوئی دوسری بات نہیں عام طور پر ویسے جس طرح پولیس والوں کو مارا گیا جس طرح لائنڈ آڈر اپنے ہاتھ میں لیا گیا اگر ویسے کوئی گروپ یا گروپ کرے تو پھر اس کے ساتھ بھی اس طرح کا معاہدہ جائز ہوگا راچہ صاحب بالکل جائز نہیں ہوگا دیکھئے میں تو ویسے ہی امن اور آدھشی پہ یقین رکھتا ہوں اور دوسرا جو میرا مذہب ہے وہ سب سے بڑی ایک کائنڈ آف ایک سٹرینٹ وہ ایک سٹرینٹ ہے میں نے دیئے اس لیے کہ سب سے بڑی ذات ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بنا کے دیچے گئے تو اگر آپ لوگوں کو زحمت دیں گے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش نہیں ہوں گے اس حوالے سے جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کی جائیں گی ان کی املاک کو نقصان ہوگا ان کے جانو مال کو نقصان ہوگا یہ نہ میرا دین اجازت دیتے ہیں نہ میرا قرون اجازت دیتے ہیں اور اس پہ بالکل کوئی معاہدے کی بات نہیں ہوئی ویسے جو ذرائع سے خبریں آئیں ہیں میں چونکہ ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے پاکستان لٹکا رہا آٹھ دس دن بارہ دن تو ضروری ایس معاہدے پہ بات کی جائے یہ ذرائع سے خبریں آئیں کہ آپ وہ ٹی ایل پی کو کال ادم تحریک کو باقیدہ قومی دھارے میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی یعنی کال ادم حیثیت حکومت ختم کر دے گی اس پہ آپ لوگوں کے کیا اعتراض ہے دیکھئے اعتراض بالکل نہیں ہونا چاہیے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح سے تنظیم بنوائی گئی تھی اور جو آپ اگر ہسٹری میں جائیں اور تین سال پہلے آپ اگر دیکھیں تو میرے خیال میں وہ آپ کو جو شورس ہیں اور جو تصویر ہیں وہ بڑی آپ کو ہلکے فوٹیج پہ نظر آئے گی دور فوٹیج پہ نظر آئے گی جو آج اس نے ایک شکل دھار دی اور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں میں بلکل جمگوری روئیوں کے حوالے سے اس بات پہ یقین لگتا ہوں کہ ہر معاملے کا حل ڈائلوگ ہے ہر معاملے کا حل کنسنسز ہے اتفاقی رائے ہے حکومت نے اس معاملے کو مسینڈل کی ہے وہ تین تین مہینے کے بعد ایک نیا معایدہ کرتی ہے جو پہلا معایدہ جس میں گیر ملک کی سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے یقین دہا دی تھی وہ ایک بلکل غیر سنجیدہ اور غیر سیاسی معاملہ تھا جی جی اسے انتہائی انپلٹیکل وے میں ڈیل کیا گیا اور اس معاملے کا اصل حال تب ہوگا جب ایک نیشنل ڈائلوگ کیا جائے گا اس میں آپ چاہے اس کو ٹالرنس کے حوالے سے لینے مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے لینے سیاسی انتہا پسندی کے حوالے سے لینے پراکہ صاحب جب تک ہم سب لوگوں نے مل بیٹھ کے یہ تیہ نہیں کرنا کہ اس ملک نے قائد آزم محمد علی جناہ کے بنائے ہوئے حصولوں کے مطابق چلنا ہے جس میں ہر شخص کو اظہار رائے کی ازادی ہوگی ہر منورٹی کو اس کا اپنا ڈیو شیئر اور اس کا اپنا حق ملے گا اور ہر پاکستانی کو وہ یک سا عزت ملے گی تب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتا حل نہیں ہوگی درکیے گا درکیے گا تارہ صاحبی درکیے گا